اسلام علیکم آج جبیل میں میرا تیسرا دن ہے اور آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ڈیزرٹ کیمپنگ جہاں کے لوگوں کے لیے ڈیزرٹ کیمپنگ ایک بہترین انٹرٹینمنٹ ہے شہر سے دور یہ کیمپنگ بہت ہی الگ اور مزیدار تفریح ہے میں اثر کی نماز کے بعد روانہ ہوا ہوں اور میرا خیال ہے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے تاکہ سورج غروب ہونے کا نظارہ بھی میں وہاں سے دیکھ سکوں شہر سے باہر نکلتے ہی سڑک کے دونوں اترا میلو دور پھیلا سہرا اور اس سہرا پر پڑتی سورج کی روشنی کا نظارہ ہی الگ تھا ایک گھنٹے کی مسافت کے بعد میں اپنی منزل پر پہنچ گیا اسلام علیکم سو آج فورت دے اور فورت دے کے ایکٹیوٹی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا آج میں پہنچا ہوں یہ ڈیزرٹ ٹیمپ یہ کیمپ کا بھی آپ کو پورا انشاءاللہ ساتھ ساتھ دکھاتا بھی اور یہ کیمپ جبیل شہر سے تقریبا کوئی ٹھرٹی ٹو فورٹی کلومیٹر باہر ہے سہراوں میں انہوں نے یہ کیمپنگ کے لیے یا ریفریش ہونے کے لیے اچھے ایریاز بنائے ہوئے ہیں یوں سمجھے کہ سہرا میں ایک ہوتا ہے جنگل میں منگل تو یہ سہراوں میں منگل کیا ہوئے ہیں جی یہ ہم اپنے کیمپ کی طرف جا رہے ہیں جو ہم نے بک کر آئے ہوئے اور یہ دیکھیں ریت میں انہوں نے یہ گراؤنڈ بنائی ہوئی ہے فوٹبال کے لیے اور ساتھ ساتھ میں آپ یہ خوبصورت ویو اور کیمپس بہت خوبصورت بنائے ہیں انہوں نے باہر سے آپ دیکھ رہے ہیں اندر سے انشاءاللہ آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں میں اپنے کیمپ میں انٹر ہو رہا ہوں یا آپ کو کیمپ کا انٹیریر ویو ضرور آپ سے شیئر کرتا ہوں سو نو آئیو انٹر انٹو مائی کیمپ اور یہ جناب دیکھیں کیمپ اور یہ انگیٹی رکھی ہوئی ہے آپ کو بیک سائٹ پہ لے کے جا رہا ہوں یعنی اس کیمپ کی بیک سائٹ پہ وہ ڈیزرٹ ہے وہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں لیں جی یہ میں بیک سائٹ پہ آگیا اور یہ جناب سہرا یہ ایک پرسکون ایریہ ہے یہ کیمپ دیکھئے یہ مختلف اور بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں اور یہ کیمپ نائٹ میں انشاءاللہ بہت اچھا زبردست ویو دیں گے یہ ادھر سے دور ان کو سارا یہ سہرا میں نے آپ کو شروع میں جیسے شیئر کیا تھا کہ جو بیل میں جو بیل کی خاص یا سپیشل یہاں کی انٹرٹیننگ ایریاز ہیں ان میں سی ہے سمندر ہے پھر یہاں پہ یہ ڈیزرٹ ہیں اور یہ لوگ اسی انھی جو نیمتیں ہیں ان کو بڑے اچھے سے اس کو یوں سمجھے کہ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں آپ سمندر پہ دیکھئے وہاں میں نے آپ سے شیئر کیا کہ بہت ساری لوگ وہاں پہ واغ بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اسی طرح ڈیزرٹ میں بھی کیمپنگ کرتے ہیں اور اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں سو ڈیزرٹ میں چل رہے ہیں جنا ہوں اور یہ بڑا خوبصورت اور اس وقت موسم بہت زیادہ یعنی یوں سمجھے کہ یہ دسمبر ہے اور دسمبر میں میں نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور بلکل بھی نا ہی گرمی لگ رہی ہے اور نا ہی سر بھی سو ڈیزرٹ کیمپ سو ڈیزرٹ کیمپ اور اب ہم یہاں سے موک کریں گے باربیکیو میں یہاں پہ نہیں کر پایا کیونکہ میرا کھانا ایک پاکستانی ریسٹرونٹ میں آج وہاں پہ کنفرم تھا اسی لیے آج یہاں باربیکیو نہیں ہو سکا اینی ہو آپ جب آئیں تو آپ ضرور یہاں پہ باربیکیو بھی انجوائے کریں مٹن کڑھائی چکن کڑھائی اور اس کے ساتھ گرم گرم روٹیوں نے پاکستانی کھانوں کی یاد تازہ کر دی بہت ہی لذیذ اور مزیدار کھانا تھا جی تو آج کی ہماری یہ آؤٹنگ ڈیزرٹ کیمپ کی میں نے آپ سے شیئر کی نیکسٹ ویلاغ تک مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ